ہم سید علی اکبر بار شراب پہچھتے ہیں امپیریو جانس سالزادہ پہچھتے ہیں وہ سالزادہ نہیں ہی سکار چھتے ہیں وہاں پہ جاکے ان کے دربار کی بھی ہم کو زیادت کراتے ہیں اور ان کے بارے میں سکار سے کچھ بھی معلوم کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ سرئیے پہ اور یہ انوازمہ کنکبارہ سکار کی نامز ہے تو ان کی جو کنکبارہ سکار کی جو بھی ایسٹوی ہے وہ مختلف روایات ہیں اچھا ناظرین یہ دو آپ جو کبرے دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے یہاں علاقے میں ہمان قوم آباد ہے بشمول ہمارے تو یہ ان سب کے اباؤ اجداد کی کبریں ہیں یہ بابا بگتا ہے ان کا نام ہے جہاں سے نسل یہ نکلی ہے موسیقی 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 ناظرین یہ شاہ علی اکبر کا دربار ہے ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اب آگے آپ کو جو شاہدین ہیں وہ تفصیلاً بریف کریں گے سرگار کے بارے میں آئے ہمارے ساتھ شلو موسیقی 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 شکریہ ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پنگوڑے ہیں سارے جھولے ہیں تو یہاں پہ لوگوں کا عقیدہ ہے اور واقعی ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے کہ جو بے اولاد حضرات ہوتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ منت مانتے ہیں یہ جھولا یا پنگوڑا جو بھی ہے یہاں پہ آ کے دیتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کی یہاں سے مراد پوری بھی ہوئی ہے اور الحمدللہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سرکار کے وسیلے سے اولاد بکشی ہے ناظرین یہ سارے دربار کے باہر اسٹال مغرا لگے ہوئے ہیں تو آئیں آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں اسٹال پین لوگوں نے کیا کہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم شاہ جی کے آلے ٹھیکو ایسے ناظرین شاہ ایک پر سرکار کی بھی آپ کو ہمیں سلامی کرا دی ہے اور جو تھوڑی بہت ہمارے پاس انفرمیشن تھی وہ بھی ہم نے شاہ جی کے طرح آپ کو بتا دی ہے اب انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں جی نیچے دریاء پہ یہاں پہ بڑے سرکار ہوئے ہیں جن کی پہلے آپ کو زیارت کرائی ہے ان کا بیڑا آیا تھا اور الٹی سائیڈ پہ دریاء آیا تھا تو پتھر کا وہ بیڑا تھا تو وہ بیڑا تو واپس بلوٹ شریف میں ہے پر جہاں پہ جس جگہ پہ آگے وہ بیڑا رکا تھا وہ جگہ آپ کو وزٹ کراتے ہیں دکھاتے ہیں موسیقی ہی نزرین آپ کو موسیقی موسیقی اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے یہاں علاقے میں اوان قوم آباد ہے بشمول ہمارے تو یہ ان سب کے اباؤ اجداد کی قبریں ہیں یہ بابا بگتہ ہے ان کا نام ہے جہاں سے نسل یہ نکلی ہے اور یہ بابا چھنگلہ ولی جو سرکار ہیں ان کے بہت خاص مرید تھے تو سرکار نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایک ٹنڈا اٹھائیں اور شام تک یا وہ مختلف روایتیں ملتی ہیں کچھ دنوں تک یا کوئی ٹائم انہوں نے مقرر کیا تھا کہ اس وقت تک آپ لائن کھینچیں اور جتنا آپ وہ لائن کھینچیں گے وہ ساری زمین آپ کی ہوگی تو یہ جتنے بھی یہاں پہ آس پاس گاؤں ہیں پندر ہے جنڈ ہے چپڑی ہے بھال ہے میرامند والی ہے کوڑا ہے یہاں جتنے بھی آباد ہیں اچھڑی ہے جابا ہے جمٹ ہے اوان قوم جتنی بھی ہے ان کے یہ اباؤ اجتاد ہیں یہ آپ قرب قبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لمبی ہے تقریب انہوں نے پندرہ سولہ فورٹ اٹھارہ فورٹ ان کی لمبائی ہونی چاہیے چلیں اب یہ بھی آپ کو ہم نے چیز دکھا دی اب ہم دریا کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پہ پہنچ کے آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پہ سرکار کا بیڑا رکھتا تھا اور سرکار جہاں سے بیڑے سے اترے تھے اور وہ جو چوروں کی یہ کہانی مشہور ہے سرکار کے بارے میں وہ ہم وہاں پہ جا کے آپ کو شاہ جی کی زبانی آپ کو سنائیں گے تو چلیں آئیں ہمارے ساتھ